پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا تبارک اللہ بیدیہ الملک وہو علیہ کلی شئیئن قدیر بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ سورة الملک کی پہلی آیت ہے انشاءاللہ ہمارے بعض بھائیوں نے مطالبہ کیا کہ سورة الملک کے تعلق سے کچھ باتیں ہم کہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ سورة الملک کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے یہ سورة الملک کی سب سے پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے وہ ہر چیز پر اسی کا غلبہ ہے وہ کائنات میں جس طرح تصرف کریں کوئی بھی اللہ رب العالمین کو نہیں روک سکتا وہ چاہے تو امیر کو غریب غریب کو امیر بنا دے وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دے وہ اللہ رب العالمین جو کرنا چاہے وہ کریں کوئی بھی اس کی حکمت و مشیت میں دخل نہیں دے سکتا اللہ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ چاہے خیر اور بھلائی کا ارادہ کریں جس کے ساتھ چاہے خیر اور بھلائی کا ارادہ نہ کریں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنی عظمت کے دلائل بیان کیے اس کے عظیم ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اس دنیا کا بھی اور اس کے علاوہ دنیا کا بھی شہنشاہ ہے وہی بادشاہ ہے تمام قسم کی ملکیت اسی کے پاس ہے اسی نے ان سب کو پیدا کیا اور وہی تنہ تنہا ان میں تصرف کا حق رکھتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے عظیم ہونے کی پہلی دلیل ہے اس کے عظیم ہونے کی دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے جو اس آیت میں بیان کی وہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے اپنے کمال قدرت کے ذریعے سے آسمانوں اور زمین کو اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین جیسا کوئی نہیں اللہ تعالی نے کہا نا کہ آخرت میں اللہ رب العالمین کہے گا قیامت کے دن لمن الملک اليوم کہ آج کس کی بادشاہت ہے کون ہے جو آج کا بادشاہ ہے دنیا کے بادشاہ دنیا میں ختم ہو گئے لیکن اللہ رب العالمین وہ عظیم بادشاہ ہے جو بادشاہ تھا بادشاہ ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کو پہچانے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے تھے مہمان نوازی کے تعلق سے اور کچھ باتیں ہم نے مہمان نوازی کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی تو پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مہمان کی عزت اور تقریم کی جا اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مہمانوں کا استقبال کیا کرتے تھے کیسے گرم جوشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں سے ملا کرتے تھے کیسے ترحیبی کلمات اچھے کلمات ان کو کہتے تھے اچھے انداز میں ان کا استقبال کرتے تھے جس سے دلی مسرد حاصل ہوتی تھی باہامی پیار و محبت میں اضافہ ہوتا تھا میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں مہمانوں کے استقبال کرنا آپ سمجھیں یہ مستحب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لما قدیم وفد عبدالقیسی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب قبیل عبدالقیس کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا ان لوگوں کا جو آ پہنچے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا خوش آمدید ان لوگوں کو جو آ پہنچے ہیں اور نہ وہ زلیل ہوئے نہ شرمندہ ہوئے یعنی اسلام لانے کی وجہ سے وہ لوگ نہ تو زلیل ہوئے نہ ہی وہ لوگ شرمندہ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مرحبا کہتے تھے خوش آمدید کہتے تھے جب کبھی کوئی وفد آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی روایت کو آپ پڑھیں وفد عبدالقیس کہ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وفد آتا نہ تو آپ کھڑے ہو کر کے ملاقات کرتے ہیں آگے باتیں آئیں گی انشاءاللہ اس تعلق سے کہ آپ کھڑے ہوتے ان کا استقبال کرتے مرحبا بالوفد کہتے کہ خوش آمدید آپ کا آنا مبارک ہو اس طرح صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا استقبال کرتے تھے تو ناظرین مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم مہمان جب اپنے گھر آئے نا تو ان کا استقبال کریں خوشی سے اور اچھے سے ان سے ملے خوش مزاجی سے ملے مسکراہت چہرے پر رکھتے ہوئے ان سے ملے اور ان کو اچھے کلمات کے ذریعے سے ترحیبی کلمات کے ذریعے سے ان کا استقبال کریں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی مجھے دیجئے جازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں